موسیقی ڈاکومنٹس کونکون سے چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے لون کے پر مارکہ بیٹ کیا لگ رہا ہوتے ہیں اور آپ اس کو ریپے کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ تمام باتیں میں اس ویڈیو میں کور کروں گا تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو سب سے پہلے تو اسٹیڈ لائیب انشورنس سے لون حاصل کرنے کے لیے آپ کا پولیسی ہولڈر ہونا ضروری ہے اسٹیڈ لائیب انشورنس سے صرف وہی لوگ لون حاصل کر سکتے ہیں جو اسٹیڈ لائیب انشورنس کے نمائند ہیں جن لوگوں نے سٹیڈ لائیب انشورنس سے پولیسی لی ہوئی ہے اس میں طریقے کار یہ ہے کہ اگر آپ کی پولیسی کو تین سال ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے بعد تین سال کے بعد کی رائٹ ایریہ ہے کہ آپ لون کے لئے اپنائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو چاہیے ہو تو تین سال کے بعد آپ لون حاصل کر سکتے ہیں اور تین سال کے بعد جو آپ کو لون مل سکتا ہے وہ آپ اسی فیصد تک جو ہے ایٹی پرسن تک جو ہے سلنڈر نیٹ ویلو کا حاصل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے اس وقت جو ہے تین سال کے بعد سل ہے وہ کردہ مل جاتا ہے آج آپ یہ سلنڈر نیٹ ویلیو سے مراد کیا ہے یہ میں ایک آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو کتنا لون مل سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایک لاکھ روپے سال کے پی کر رہے ہیں اور تین سال تک اگر آپ نے تین لاکھ روپے پی کی ہیں تو تقریباً آپ کو دو لاکھ کے آس پاس جو ہے لون مل جائے گا آج اس میں جو ٹائم رکھائٹ ہوگی کتنے دن میں آپ کو جو ہے لون مل جائے گا 15 سے 20 دن میں آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے پیسے ٹرانسپر کر دی جاتے لون کے اس کے علاوہ ڈاکومنٹس رکھائٹ جو ہے دوستو اس میں جو ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس انشونیس کے فائل ہونے چاہیے اور آپ نے جس ادارے سے پالیسی کروائی ہے جس زون سے پالیسی کروائی ہے اس زون میں آپ جائیں گے وہاں پہ لون ڈپارٹمنٹ ہے وہاں جا کے آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو جو ہے لون کا فارم ملے گا اس کے علاوہ جو ہے ایک بانڈ پیپر ملے گا سو روپے والا اس کو آپ فیل اپ کریں گے اور سمیٹ کروائے لیں گے تو 15 سے 20 دن میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹھاتف کر دی جائیں گے جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے اس کے بعد جو ہے آپ اپنی فائل جو ہے انشورنس کے فائل جو آپ نے جمع کروائی ہوگی وہ آپ واپسی کلیک کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو جو لون کے اوپر جو مارک اپ چارج ہو رہا ہوتا ہے پروٹیکشن فیس جو چارج ہو رہی ہوتی وہ کتنی ہوتی ہے اس وقت دوہدار بائس کے مطابق ٹین پوائنٹ ٹونٹی فائل پرسنٹ جو ہے مارک اپ فیس چارج ہو رہی ہے اس ٹیٹ لائیب انشورنس کے لون کے اوپر اوکے دوستو یہ جو انٹرس ریٹ ہوتا ہے مارک اپ ریٹے یہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ایک لاکھ روپے لون لیا ہے تو اس کے اوپر تقریبا سالانہ سالانہ بیسس پہ ٹین پوائنٹ ٹونٹی فائل پرسنٹ جو ہے مارک اپ چارج ہو رہا ہوگا اور یہ کم پاؤنڈنگ فارمولا ہوتا ہے جو اگر آپ ریپے نہیں کریں گے لون کو تو یہ اماؤنٹ جو ہے جو بھی آپ کی ایک سال میں جو اماؤنٹ آپ کی بنی ہوگی اس کے اوپر چارج ہو رہا ہوگا پھر یہ آپ اس کو ریپے کیس طریقے سے کر سکتے ہیں لون کو تو اس کے لئے س پیلٹ ای Berkeley ہولڈے پہ کوئی ایسا پریشر نہیں دیا ہوا ہے آپ نے jul اس کو آپ اپنے سب سے ریپے کر سکتے ہیں اس میں جو ہے آپ چاہے تا اس کو مہانہ بنیاد پہ بھی واپسے کر سکتے ہیں اس کو چاہے تو посلے بنیاد پہ بھی واپسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک ساتھ بھی آپ اسے ریپے کر سکتے ہیں جس طرح آپ کی لئے possible آپ اس کو ریپے کر سکتے ہیں بس دوستو کوشش یہ کرئیے گا جتنی جلدی ہو سکے اس کو ریپے کرتی گا کیونکہ اس کے اوپر مارک اپ شارج ہو رہا ہوتا ہے جس کی ویسے آپ کی سرینڈر ویلیو اور میچوٹی کی ویلیو جو کم ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو واپسے نہیں بھی کرتے تو آپ کی جو بیس سال کی جو میچوٹی ہوگی اس وقت آپ کی جون کی امان جو ہے ڈیڈک کر لی جائے گی آئی ہوب دوستو تمام چیزیں کلیر ہو چکے ہوئیں گی اس کے علاوہ اگر دوستو کوئی بھی کیوری ہو اس حوالے سے تو آپ کو اس سے پوچھ سکتے ہیں میرے نمبر اس کے لیم پر آپ بھی رہا ہوگا 03132618209 اس کے علاوہ دوستو اگر آپ لوگ سٹیڈ ڈائیو انشورنس کی پولیسی لینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس سٹیڈ ڈائیو انشورنس کے تمام پلین موجود ہے آپ کی جو بھی انکم ہوگی آپ کی جو بھی ڈیمانڈ ہوگی اس کے مطابق ہم آپ کو پلین بنا گی پروائیڈ کر سکتے ہیں تو آئی ہاپ تمام چیزیں کلیر ہو چکے ہوں گی تھانکس پور وچھیں خدا حافظ آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ